موسیقی عید کے دن پاس تھے وہ سیٹ بورے والا سے تھا اس علاقے سے اس کا عبائی تعلق تو ایک دن کے وہ عید کے دن قریب تھے دفتر کلوز ہونے والا تھا تو ایک بڑا بابا آکے بیٹھ گیا دفتر میں اس نے کہا یارو میاں صاحب نہ ملنا اس نے اندر بتایا جا کے ان کو یار با دے انہوں مل مل لے تو ٹھیک اچھے اس دوران ان کو یہ اندازہ ہو گئے ملنا نہیں چاہ رہا میرا سیٹ ملنا نہیں چاہ رہا اس وقت گزارنے کے لیے انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کدھر سے آئے ہو اس نے کہا جی میں ان کے علاقے کا ڈاکیہ ہوں اس نے کہا ڈاک لے کچھ پہ ڈاک نہیں لے ضرورت پڑکی بڑی شدی ضرورت ہے بچہ میرا اس پہ کوئی جھوٹا پرچا ہو گیا ہے کچھ مسئلہ ایسا عید پاس ہے وہ بچارہ تو گل جائے گا جیل میں تو اگر وہ ہم دے دیں جو الزام ہم پہ لگا ہے ہے جھوٹا الزام جان چھوٹ جائے گی اب یہ سن رہے ہیں خود پندرہ سو روپے تنخواہ ہے اچھا اب وہ انتظار کرتے کرتے دو گھنٹے افتاری کا ٹائم پاس تھا باس نے اندر بلا کے کہا کہ اس کو آرے لگاؤ اے پہہ منگڑا آیا ہوئے گا اس کو کہیں گولی کراؤ یار یہ بندے کا دل بیٹھ گیا اس نے کہا یار یہ کیسا بے رحم انسان ہے بندے کو ضرور پڑی گئی ہے یار وہ تیری کپیسٹی پہ تو نہیں مانگ رہا نا وہ تو اپنی حصیت سے مانگے گا کچھ یار میرا کوئی ملازم ہے اس کی بڑی سے بڑی تمنہ چھوٹے ملازم کی کیا ہو سکتا سر پندرہ ہزار پہ چاہید ہے اچھا میری حصیت میں پندرہ ہزار پہ کوئی امیت ہی نہیں ہے شاید میرے بچے ایک ٹائم بہتنے کا کھانا کھاتے ہوں اس کو بھی سوچنا چاہید دل بیٹھ گیا ان کے جی بند ہے انہوں نے کہا انہوں آرے لا میں نکلنا مجبوری تھی نوکری تھی انہوں نے جو بھی کیا یہ نکل گیا اور یہ بابا اور یہ بندہ بچ اس نے کہا جی اساب تو چلے گئے نہیں ہوں بابا بچارہ سر پکڑ کے بیٹھ کے میں بڑی دور سے آئے ہوں کتنے گھنٹے لگتے ہیں کتنی بسیں بدنی ہیں تھوڑی سی مرد چاہیے تھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا یہ اچھرا میں ایک کمرہ اور ایک واشرو میں کچن کا میرا گھر تھا وہ بھی قرائے کا تھا روکہ بات سنگھ کا تعلق تھا کہتے ہیں میں نے اس بابے کو لیا افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا میں نے اس کو گھر دے گیا گھر جیسی انٹر ہوئے تو بچے چھوٹے چھوٹے تھے جنید اور ولید ہوئے بھاگے بھاگے وہ ایک دم آ کے ملتے ہیں اببو جی کر کے ملتے ہیں بچے وہ آئے تو میں نے کہا چھوڑو اببو جی کو دادا بو آئے آج کہتا ہے وہ بچے اسی جذبے سے جیسے مجھے ملتے تھے وہ ان اس ڈاکیے کونوں نے ٹانگوں سے ایسے پکڑا گلے لگایا وہ چاہاں افتاری کا بندو بس کرو دادا بو آ جائے وہ کہتا ہے جی ہم تو افتاری کا بندو بس کرنے کچن کی طرف مڑے کہتا ہے میں نے نہ مڑ کے تھوڑی دیکھا افتاری لاتے وقت وہ بندہ زمین بلکل ننگی زمین پہ سر سجدے میں رکھ کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا تھا یا اللہ انہوں نواز دے انہوں عرشان پاگلا دے آج ملک صاحب پنجاب گی کے ڈسٹریبیوٹر ہیں اللہ نے بہت نواز ہے بڑا رزق دیا ہے کتنا کام کر رہے ہیں کتنی فلائی کام کر رہے ہیں صرف فروق آباد کو انہوں نے کروڑ پر اخوت والوں کو دیا گیا یار میری علاقے کو دو بلہ سوٹ کرزے لوگ کو ملیں کام کریں ملک صاحب سے میری بیس سالہ قرآنی دوستی ہے بڑا لاد کرتے ہیں میرے ساتھ وہ کہتے ہیں اوہ ویلہ سی دعا لیندہ اوہ نے نہیں لی میں لے لی میری پندرہ سو دنوکری چھوٹی میں ارپتی ہو گئی اوہ بندہ کتے جو بانی رہا سر کیر دعا دیکھتی ہے اپنی ٹیم سے پرفارمس تو نکلوانی ہے اگلا جملہ سننی ان سے دعا بھی نکلوانی ہے کیا کرنا جی دعا بھی نکلوانی ہے ہم کیا کرتے ہیں اچھا جب وہ آتا نا کسی کی مرد کا وقت ہم نظریں بچا کے نکل جاتے ہیں کہنا مانگنا لے میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں بڑا انٹرپنئر بننے کا دھونڈا کریں اس سے پہلے کو کوئی مانگے اس کی مرد کر دیا کریں سفید پوش کی کیر کیا کریں جو بچارہ مو سے بھی نہیں کہتا پہلے دیکھیں اس کے چھوٹی کے دن آئے ہوئے ہیں میں نے اس کو ریکارڈنگ میں کیا کہوں لائیو بچا چلا رہا ہے میں کئی ایسے واقعات سنا سکتا ہوں جس میں صرف کیر لیسنس کی وجہ سے اپنا ڈیمیج ہو جاتا گھرونوں کا میرے گھر کی کسی میڈ ملازم ہے اچھا کیوری نہیں کی وائی ان کی ہم کیر کرتے کیر کا مطلب چھاپے مارنا نہیں ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں وہ کاری نہیں سکتے وہ کہتے ہیں ایسا گھاری نہیں ہے جو احساس کرے جو کھلائے پھلائے تازہ کھلائے نیاں لے کر دے یہ چکر پیسوں کا نہیں ہے بھائی دل کا چکر ہے دل بڑا ہوگا کام خود ہی بڑے ہو جائے دل چھوٹا ہوگا کام بڑے نہیں ہو سکے سو کیر کرنی سیکھو بھائی کیر کرنی سیکھو آپ کے پاس جوان ملازم ہیں دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے بھائی میریڈ ہیں ان کو بیجو گھروں میں بھائی ٹائم پہ میں مزاق نہیں کر رہا ریالیٹی بتا رہا ہوں بندہ یار اس کو ضرورت ہے گھر کی پی بی کی ضرورت ہے بچوں کی ضرورت ہے ایموشنل ہی اس کو ضرورت ہے اس کو ٹائم پہ چھوٹی دو ہم کیا کرتے ہیں کول ہو چھوٹی کو نہیں ملنی سال جکوری جا رہا ہے سر نتیجہ وہ کرپشن کرے گا اور پیٹے آپ کے پڑے گی خدا کا خوف کھو دین کیا ہے دین اپنے ملازم کی غلطی کو بھی ستر بار معافی پہ حکم ہے means معاف کر دو یار درگزر کرو next point for inspirational leadership this is the last point fifth ہے نا جی unconditional love unconditional love کیا ہوتا ہے یار انسانوں کو انسان سمجھا کرو تمہارے بھی بچے ہیں بھائی تمہارے بھی مسئلے ہیں اس کے بھی ہیں کیا ایسا ہوگی اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے کیا ایسا کر دیا تھا تم انٹرپنور بن گئے ہو اگر اللہ کا انعام ہے تو شکر کرو بھائی شکر گزاری عملی سیکھئے صرف زبانی کلامی شکر نہیں ہوتا آپ کی ٹیم ہے آپ کے ملازم ہے آپ کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں اوہ بھائی ان کی قدر کرنا شکر ہے میں نے کیا بولا ہے اپنی ٹیم کی قدر کرنا شکر گزاری کے زمرے میں آئے گا اپنی ٹیم کو ویلیو دینا شکر گزاری کے زمرے میں آئے گا ایک بات یاد رکھیے گا دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے کے ساتھ جی رہے پھر وہ اگری بات آ جاتی ہے لیڈر دیکھتا ہے کہ یہ بین کا ٹیم پلو ٹیم کے ہیڈ ہونے کے ناتے میں اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں کہ نہیں ایک بات یاد رکھیے اگر آپ کسی کی فکر مندییں کم کرو گے نہ وہ آپ کی فکر مندییں کم کرے گا یہ ہے ٹیم کا کنسپٹ ہم کیا کرتے ہیں اس کی فکر مندییں بڑھاتے ہیں پھر وہ ہماری فکر مندییں بڑھاتے ہیں مجھے جو بھی جو بھی لیڈر آکے کہے نا انٹرپنیور کہے سار میری ٹیم تو ہائی بھئی مان بڑی سر بے وفا ٹیم ہے سار ان کو کوئی قدر نہیں ہے سار انہوں نے وہ جو چائی کی پہلی میں نے پلائی تھی اس کو بھی کبھی انہوں نے مجھے سمجھ آ جاتی اس بندے کا پرابلم ہے ٹیم کا پرابلم نہیں ہے اور میں نے کبھی بھی کسی ٹیم کا اچھار آڈٹ کیا نا تو میں نے دیکھا جو ٹیم بدزن ہوئی ہوتی ہے نا پریشرائز ہوئی ہوتی ہے دری ہوتی ہے انسپریشن کوئی نہیں ہوتی تیار ہوئی ہوتی جان چھوٹ جائے بس سر وقت گزارے کیا کریں جی بچ سر ٹائم پاس کریں ٹائم کل کریں کیا کریں اور جگہ کوئی نہیں اگلی جگہ کا انظار کریں یاد رکھیں وہاں پر انسپریشن نہیں ہوتی کیونکہ بڑا کام یاد رکھے گا رول سے نہیں لیا جا سکتا انسپریشن سے لیا جا سکتا انسپائر کر کے بڑے کام لیا جا سکتے سو کیا چیز بولی جی میں نے کیئر کیئر کا مطلب کیا ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے اس کے مسئلے کو اس کو انسان سمجھا جائے نہیں بات سمجھے اس کی خوشی کو سمجھا جائے اس کے غم کو سمجھا جائے میرے گھر سے کال ہی کہتی یاد گھر کا جو ڈرائیور ہے اس کا بچہ ہو گیا میں نے اسی لمحے میں کال اسے کی مبارک بات دی یاد آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ٹیم میمبر کے بچہ ہو اور آپ اس کو اپریشیٹ کر اس کو کتنا اچھا لگتا ساری دنیا کی وہ مبارک ایک طرف ہوتی اور باس کی مبارک بات ایک طرف ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں یاد آئے گا دیکھا گے دے جائیں گے بڑا کم کی تا ہی وہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ جتنی دیر لگتی ہے جس کیر کو لٹکاؤ گے وہ پین میں کنورڈ ہو جائے وہ گلے میں کنورڈ ہو جائے چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کے بڑے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں اگر آپ ریلی بزنس مین ہیں آپ اس کے پاؤں میں جا کے کھڑے ہوگے اس جگہ پہ آوگے پران ہوگے یہ بیچارے کا پانچ سو رویہ کا پرابلم ہے اور اس پانچ سو کے پرابلم میں یہ ہلکان ہوا ہوگا کیونکہ اس کی شاید انکم اچھی نہیں ہوگی یا اس کو تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے تھوڑی سی کیر کی ضرورت ہے تھوڑی سی کوچنگ کی ضرورت ہے تھوڑا سا کان دینے کی ضرورت ہے کندہ دینے کی ضرورت ہے اس کے مسئلے حال ہو جائے سو کیر مین آپ کسی اگلی بات سنیے گا میں نے بولا ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پرابلم چاہ رہا ہوتا ہے آپ ہر بندے کے ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتے آپ مسئلوں کو اگلے کے مسئلوں کو تین سو میں تقسیم کر لیجے اپنی ٹیم کے نمبر ون وہ مسئلے جن کو آپ حل کر سکتے ہیں کر دیں پلیز don't wait if you are waiting for a right time اتنی دن میں بندہ مترفیر ہو سکتا ہے دور چلا جائے گا دل سے دور ہو سکتا ہے جو مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں کر دیں اچھا وہ فیننشل ہے کچھ ہے سفارج چک کرنا کر دیں سٹیپ نمبر ٹو مسئلہ یہ وہ مسئلہ ہے جو آپ حل نہیں کر سکتے لیکن اس کو آپ حمد دے سکتے ہو کیر کر سکتے ہو پین محسوس کر سکتے ہو اس کے آنسو صاف کر سکتے ہو اس کے لیے اس کو ساتھ لگا سکتے ہو اس کو کہتے ہو یار اللہ خیر گبرانہ یار یہ زندگی ہے بیٹا اس سے آگے جانا ہے ہم نے یہاں تھوڑی رک جانی زندگی گبرانہ نہیں ہے بہتر ہو جائے گا اگر آپ کے لیے لوگ جولیوں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں یہ آپ کی کامیابی ہے بھائی تو بد دعائیں دیتے ہیں بدییں کرتے ہیں آپ ان کو تھرٹ کر کے چلاتے ہیں ان کو خوار کرتے ہیں آپ تظلیل کرتے ہیں آپ مزاک اڑاتے ہیں ان کا آپ ان کو ڈسگریس کرتے ہیں گئے آپ موسیقی موسیقی